ملتان کی جیل زکریہ یونیورسٹی میں تدریسی شعبے سے منصرک ہو گیا مگر ایسا پھر کیا ہوا کہ جنید حفیظ کو توہین مذہب کا مرتقب قرار دے کر چھ سال بعد آج فیصلہ سنا دیا گیا آج اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے جنید حفیظ کون ہے اس پر کیا الزام آئے تھا جنید حفیظ نے ایسا کیا کیا جس سے وہ توہین مذہب کا مرتقب ہوا اس کیس کی تفصیل سے بھی آگاہ کریں گے کہ جنید حفیظ کے وکیل کا کیا انجام ہوا اور جنید حفیظ کو کیا سزا سنائی گئی جبکہ اس ویڈیو میں ہم کریں گے سب سے اہم انکشاف جو کہ ہے جنید حفیظ کی چھ سالہ زندگی کے حوالے سے جو اس نے ملتان جیل میں گزاری بات کر لیتے ہیں کہ جنید حفیظ کون تھا ناظرین جنید حفیظ کا تعلق پنجاب کے شہر راجنپور سے ہے انٹر میڈیٹ کے بعد اس نے میڈیکل کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے لاہور کے کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج میں داخلہ لیا دلچسپی نہ رہی تو عدب کی جانب چل پڑا اور جنید حفیظ کی پہلی نظم ہی یو کلیش ٹائم کے ینگ ٹائم سیکشن میں چھپی جس میں انہوں نے ایک اکیس سالہ نوجوان کی بدلتی سوچ کی اکاسی کی اس کے بعد جنید حفیظ نے ملتان بہاودین ذکریہ یونیورسٹی سے انگریزی عدب میں ماسٹرز کیا جس کے دوران ہی جنید حفیظ بطور فل برائٹ سکولر امریکی عدب میں ماسٹرز کرنے امریکہ کی جیکسن سٹیٹ یونیورسٹی چلے گئے اور واپس آ کر شعبہ تدریس سے وابستہ ہونے کے لیے ملتان کی بہاودین ذکریہ یونیورسٹی کو ہی منتخب کیا ناظرین یہاں میں آپ کو بتاتی چلوں کہ یہ وہ مور تھا جس کے بعد جنید حفیظ پر توہین مذہب کا الزام لگا ان کے وکیل کے مطابق جنید حفیظ بطور وزٹنگ لیکچرار بہاودین ذکریہ یونیورسٹی میں تائنات تھے اور انہی دنوں یونیورسٹی میں سینڈیکیٹ انتخابات آ گئے ان انتخابات میں جنید حفیظ نے شعبہ انگریزی کی سربراہ پروفیسٹر ڈاکٹر شیری زبیر کی حمایت کی جبکہ مخالف دھڑے کا تعلق ایک مذہبی تنظیم سے تھا انتخابات کے دوران ہی یونیورسٹی میں مستقل لیکچرار کے لیے آسامی نکل آئی جس کے لیے جنید بھی امیدوار تھا اس آسامی کے لیے ایک ایسا امیدوار بھی تھا جس کا تعلق مذہبی گروہ سے تھا جنید حفیظ کے وکیل کے مطابق اس مخالفت کے سبب جنید حفیظ پر توہین مذہب کا جھوٹا الزام لگایا گیا کہ انہوں نے اپنے فیس بک پیچ پر مبینہ طور پر توہین آمیز مواد شیئر کیا ہے تاکہ انہیں مستقل لیکچرار کی آسامی پر تایونات نہ کیا جائے جنید حفیظ پر یہ بھی الزام تھا کہ اس نے یونیورسٹی کے نوٹس بوٹ پر مذہبی توہین آمیز مواد شیئر کیا تھا اور فیس بک پر سو کارڈ لبرلز آف پاکستان پر بھی جنید حفیظ کی طرف سے توہین مذہب سے متعلق پوسٹ کی گئی تھی اور یونیورسٹی کے خال میں ہونے والی ایک تقریب میں جنید حفیظ نے توہین مذہب سے متعلق الفاظ استعمال کیے تھے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس الزام کے بعد تھانا ایس اے چو نیاز احمد کی مدعیت میں 13 مارچ 2013 کو جنید حفیظ کے خلاف توہین مذہب کا مقدمہ درش کر لیا گیا جس سے سیکیورٹی خطیات کے باعث اپرل 2014 کو کیس کی سماس سینٹرل جیل میں کرنے کی ہدایت دی گئی اس کیس کے حوالے سے بات کی جائے تو اب تک پچھلے چھ برس میں اس کیس کے چھے سے سات بار جج تبدیل ہو چکے ہیں جو کہ ایک حیران کن بات ہے اور اگر وکیل کی بات کی جائے تو ملزم جنید حفیظ کی جانب سے تین بار وکیل بھی تبدیل ہو چکے ہیں کیونکہ اس کیس کی پیروی کرنے والے وکیلوں کو ہمیشہ ڈرائیا اور دھمکایا گیا یہاں تک کہ اپرل 2014 میں ملزم کے وکیل راشد رحمان اور اللہ داد مقدمہ کی سماعت کے دوران جج کے سامنے پیش ہوئے اور جب وہ ملزم کی بریت کے لیے دلائل دے رہے تھے تو تین افراد نے جج کی موجود کی میں راشد رحمان ایڈوکیٹ کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا آپ اگلی بار عدالت نہیں آسکیں گے کیونکہ اب آپ مزید زندہ نہیں بچ سکیں گے ایڈوکیٹ رحمان نے جج کی توجہ اس جانب دلوائی مگر معزز جج صاحب نے مبینہ طور پر خاموشی اختیار کیے رکھی جو کہ اپنے آپ میں ایک اور حیران کن بات ہے کہ کیسے ایک عالی عہدے کا جج اتنی بڑی بات سن کر چپ رہ جائے اور ناظرین یہی وہ چپ تھی کہ اگلے ماہی سات مئی دوہزار چودہ کو جنید حفیظ کے وکیل رحمان کو ان کے چیمبر میں گھس کر فائرنگ کر کے بے دردی سے قتل کر دیا گیا اور وہ لوگ کون تھے کتنے باعثر تھے یہ آج تک معلوم نہ ہو سکا آگے بڑھتے ہیں بات کرتے ہیں آگے کی کاروائی کی تو ناظرین یہ کیس چھ سال تک لٹکتا رہا اور بلاخر بارہ دسمبر کی رات اس کیس کا فیصلہ محفوظ کر لیا گیا اور 21 دسمبر کو ایڈیشنل سیشن جج کاشف قیوم نے سینٹرل جیل ملتان میں فیصلہ سنایا جس میں جنید حفیظ کو مذہبی منافرات پھیلانے کے الزام میں دفعہ 295 اے بی اور سی کا مرتقب قرار دیتے ہوئے فانسی کی سزا عمر کے دس سال قید اور پانچ لاکھ روپے جرمانے کی سزا سنا دی گئی جنید حفیظ کی تینوں سزاؤں پر عمل درامت ایک ساتھ شروع ہوگا جس میں عمر قید اور قید کی سزا پوری ہونے پر فانسی کی سزا دی جائے گی تاہم جنید حفیظ کے والد کے مطابق جنید حفیظ اس چھ سال کے عرصے میں جیل کے اندر پانچ ہزار سے زائد کتابیں پڑ چکا ہے اور ان کے مطابق جنید حفیظ پر لگائے گئے تمام الزامات بے بنیاد ہیں اور انہیں سازش کا نشانہ بنایا گیا ہے ان کے بیٹے کو لکھنے پڑنے کا سوک ہے ان لوگوں نے اس کو سمجھنے میں غلطی کی ہے ناظرین آسیا بی بی کے بعد جنید حفیظ کا معاملہ بھی مغربی ممالی کی توجہ کا مرکز بنا ہوا ہے اس ماہ ایمینسٹی انٹرنیشنل نے ایک بار پھر جنید حفیظ کی فوری رہائی کا مطالبہ کیا جولائی میں امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے بھی ایک بیان میں پاکستان پر جنید حفیظ کی رہائی کے لیے خوب زور ڈالا تھا اب دیکھنا یہ ہے کہ جنید حفیظ کی سزا پر عمل درامت ہوگا یا نہیں کیا جنید حفیظ کیس کی ایک بار پھر سے صفاف تحقیقات ہو سکیں گی کیا مذہب کی آڑ میں کسی معصوم کی جان تو نہیں لی جا رہی اس کا فیصلہ اب کون کرے گا یہ تو وقت ہی بتائے گا